پاکستان کی کے ٹیم پر پبندی لگنے والی ہے بلکل اسی طرح جس طرح سریلنگان کی کے ٹیم پر آئیسزی نے پبندی لگائی ہے اسی طرح پاکستان ٹیم پر بھی آئیسزی پبندی لگا سکتا ہے تو آخر اس کی وجوہات کیا ہیں کہ انڈیا کی سازش ہے یا پھر وجہ کچھ اور ہے کیونکہ ہم جو بھی بات ہو جائے انڈیا کی سازش کو قرار دے دیتے ہیں تو آخر اس پبندی کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ ہے سیاسی مداخلت کون کون پاکستان ٹیم میں سیاسی مداخلت کر رہا ہے کون کون چا کھلاڑی سیاست دانوں کی وجہ سے ہے اور کون چا بندہ کون چے عدے پر سیاست دانوں کی وجہ سے آیا ہے یہ ایک ایک بندے کی مکمل تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے پاکستان ٹیم کی بات کر لیں تو پاکستان ٹیم میں آدھے سے زیادہ لڑکے تو سیاست دانوں کی فرمائش پر ہی پاکستان ٹیم کا حصہ بنتے ہیں آپ یہ بات مانیں یا پھر نہ مانیں لیکن پاکستان ٹیم میں آدھے سے زیادہ لڑکے صرف اور صرف سیاست دانوں کی وجہ سے ہی پاکستان ٹیم کا حصہ بنتے ہیں ان کی بڑی بڑی جوہ سفارشیں ہوتی ہیں اس لئے پاکستان ٹیم کا وہ حصہ بن جاتے ہیں اس کے علاوہ کپتانی کی بات کی جائے تو پاکستان ٹیم کے کپتان بابا رزم کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ جنہوں نے خود کپتانی چھوڑی ہے سب کو ہمارے بورڈ نے بے وکوف بنا دیا لیکن اصل حکیقت یہ ہے کہ بابا رزم کی کپتانی بھی سیاسی نظر کی گئی ہے بابا رزم کو جوہ کپتانی سیاسی نہیں اٹھایا گیا بلکہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے بابا رزم کو کپتانی سے ہٹایا گیا تھا یہ بات بہت سارے لوگ نہیں مانیں گے لیکن یہ بات سچ ہے کہ بابا رزم نے کپتانی خود نہیں چھوڑی بلکہ ان سے زبردستی یہ کپتانی چھڑوائی گئی ہے اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کچھ جوے کی کمپنیوں کے ساتھ کچھ معاہدہ کرنے چاہتی تھی جس کی وجہ سے محمد رزوان اور باب ارازم اس کے جو ہے وہ آڑے ہاتھوں کو لے رہے تھے کہ جی ہم جب تک کپتان ہے یا پھر ہماری جب تک چل رہی ہے ہم پاکستان کی ٹیم کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی جوے کی کمپنی کا لوگوں نہیں لگانے دیں گے اور شاید یہی وجہ تھی کیونکہ آئی زدی کو چالیس سے پچاس کروڑ روپے پر ٹورنمنٹ کے اوپر کی گئی تھی جو ایکی کمپنی کے وجہ سے جو کہ باب ارازم اور رزوان کی وجہ سے مکمل طور پر گھاٹے میں چلا گیا پی سی بھی اور اس کے علاوہ جو باقی آپ دیکھ لیں پاکستان کی ٹیم میں جتنے بھی پاکستان کی گٹ بورڈ میں جتنے بھی عوضے پر لوگ موجود ہیں وہ سارے کے سارے سیاست دانوں کی وجہ سے ہی اپنے عوضوں پر موجود ہیں آپ پاکستان کی ٹیم کے چیف سیلیکٹر کو ہی دیکھ لیں جو کہ وہاں بریاز بنے ہوئے ہیں وہ بھی سیاسی وداخلت کی وجہ سے اور سیاست دانوں کی وجہ سے ہی پاکستان ٹیم کے چیف سیلیکٹر ہیں اور اس کے علاوہ وہ واحد ایسے چیف سیلیکٹر ہیں میرے خواہد میں پوری دنیا میں جو چیف سیلیکٹر ہنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیرے کھیل بھی ہیں یا پھر کسی بھی ملکے وزیرے کھیل بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو چیف سیلیکٹر بھی بنا دیا کیگٹ بورڈ نے تو یہ تو بڑے مزے کی بات ہو گئی اور اس کے علاوہ چیئرمنٹ صاحب کو تو آپ کو بتائی ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت آتی ہے پاکستان کی گٹیم میں یا پھر پاکستان کے اندر جب بھی کوئی نئی سیاسی جماعت آتی ہے وہ اپنا چیف سیلیکٹر اور اس کے علاوہ اپنا ہی چیئرمنٹ رکھتی ہے یہ تو ہمیشہ سے ہم نے سننا ہے پی ٹی آئی کی قومت تھی تو پھر انہوں نے رمیز راجہ کو رکھا ہوا تھا اس کے بعد پھر نون لیگ والے آئے تو انہوں نے نجم سیٹی کو رکھ دیا پھر تھوڑی بہت پیپلز پارٹی کی چلنے لگی تو پھر انہوں نے زکاہ شرف کو چیئرمنٹ شپ دے دی تو یہ سیاسی مداخلات ہم سب کے سامنے ہے جب ہمیں پتا ہے کہ یہ سیاسی سیاسی وجہات کی بنا پر ہو رہی ہیں تو کیا آئی سی اس بات کو نوٹس نہیں لے رہا آئی سی کو نہیں پتا بلکل آئی سی کو پتا ہے لیکن شاید آئی سی پاکستان کی گھر بورٹ کو تھوڑے بہت چانس دے رہا ہے کہ کہیں ہم صدر جائیں کہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں ایسا بلکل بنی ہونے والا اس کے علاوہ محمد عفیز نے کسی بھی قسم کا کوئی کرکٹ کوچنگ کا کوچ نہیں کر رکھا لیکن پھر بھی ہم نے ان کو جو ہے وہ پاکستان ٹیم کا کوچ بنا دیا ہے اور اس کے علاوہ ڈریکٹر بھی بنا دیا ہے تو دو دو ان کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ سیدہ جمل جو ہے وہ ایسے پاکستان ٹیم کے بالنگ کوچ بنے ہیں جن کا اپنا بالنگ ایکشن کوئی اچھا نہیں تھا اور ان کو آئی سی نے بین کر دیا تھا غلط بالنگ ایکشن کی وجہ سے میں ان کے اوپر تنقید تو نہیں کر رہا لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں سیاست کی وجہ سے ہو رہی ہے اور میرا جو ہے وہ دل دکھتا ہے کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے کیوں ہم پاکستان ٹیم سے یا پھر پاکستانیوں سے جو ایک کرکٹ ہمارے پاس بچے ہوئی ہے خوشی کا ایک انسار ہمارے پاس موجود ہے اس سے پاکستان کو پاکستانیوں کو کیوں ہٹانا چاہتا ہے پاکستان ٹیم کی پابندی لگانے سے پہلے کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہ لگے آپ پیسے کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور مزید سی اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا